کچھ بیٹ چکے سچے تو کچھ من ورنجن قصوں کو کہانیوں کا آکار دیتا ہوں کچھ اس لیے ہی تو کہانیکار کہلاتا ہوں مطرو چینل کی سبھی کہانیوں کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے میرے قصہ سنجے آیا اور اپنے سوفے پر بیٹ گیا وہ بری طرح سے پسینے میں بھیتا ہوا تھا آخرکار اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پروبلم کو ختم کر دیا تھا سنجے نے اپنی گلفینڈ عشقہ کو اپنے راستے سے ہی ہٹا دیا تھا اس نے عشقہ کا گلہ کاٹ کر اس کی بہرینی سے ہتیا کر دی تھی بتا دوں سنجے اور عشقہ پانس سال پہلے فیس بک پہ ملے تھے شروع میں ان کے بیچ سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن سمیں بیٹتا گیا اور ان کے بیچ کا پیار کم ہوتا گیا اور انت میں سنجے کے لیے یہ سب بہت زیادہ ہو گیا تھا عشقہ کو سنجے سے بہت سی آشائے تھی جسے سنجے نے کبھی بھی پورا نہیں کیا تھا اب ساتھ رہنا دونوں کے لیے ایک بہت بڑی پروبلم بن گیا تھا جو شروع میں پیور لوف تھا وہ اب سنجے کے لیے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے والا سامان بن گیا تھا عشقہ پوری طرح سے سسائے ہو چکی تھی دن پڑتی دن ان کے رشتے بس سے بہتر ہوتے جا رہے تھے ایک ایسا بھی دن تھا جب ایک دوسرے سے ایک سٹریم لوف کیا کرتے تھے عشقہ 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 سپرائز پیار سے چڑھانا اب ایک دوسری کو نیچے دکھانے میں بدل چکا تھا اور ان کا پیار جلدی نفرت میں ہاں سنجے 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 تمہیں تو بس ہر بار سنجے ہی دکھائی پڑتا ہے اور یہ کیا لے کر آئی ہو تم گلاب کا پھول اس کا میں کیا کروں گا اپنے گاڑن لوگوں سے دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے تم جانتی ہو میرا نیچر مجھے نہیں ہے پسند نہیں ہے میں نے تم سے کئی بار بولا ہے اوپر سے تم کیا لے کر آئی تھی میرے لئے وہ چوکلیٹ کی ڈبے جو بچے بچیوں کو دیا کرتے ہیں کیا تمہیں پتا بھی ہے مجھے نہیں ہے پسند ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں 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 اس بار میں ٹھیئٹر میں نہیں جا سکوں گا نہیں میں نے منا کر دیا ہاں تم جائن اپنے سہلیوں کے ساتھ دیکھو مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے مووی مووی دیکھنے میں ویسے ہی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لئے تو تم جا سکتے ہو ہاں ٹھیک ہے ہاں مجھے خون مت کرنا مجھے نہیں ہے جرود اوکے بھائے سنجے سب سہن نہیں کر پا رہا تھا جس چہرے کو وہ روچ پیار سے دیکھا کرتا تھا وہ چب کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ تو بس کیسے بھی کر عشقہ سے دور جانا چاہتا تھا اتنا دور کہ وہ واپس پھر کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے لیکن عشقہ کو چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا عشقہ سنجے کو شادی کرنے کے لئے فورس کر رہی تھے اور سنجے کو یقین بھی نہیں تھا کہ ان کی شادی چلے گی بھی یا نہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جس سائیڈ یہ ریلیشنشپ جا رہا تھا وہ اب شادی میں کبھی نہیں بدل سکتا تھا اور وہ عشقہ سے صرف اور صرف بریک اپ چاہتا تھا لیکن عشقہ اسے کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھے کہ ان کا ریلیشن ٹھیک ہو جائے مانو جیسے وہ تو سنجے کے لئے ہی بنی ہو اس لئے اس نے شادی کے لئے سنجے کو فورس کرنا شروع کر دیا اور یہاں تک دھمکیڑے ڈالی کہ اگر سنجے نے منع کیا تو وہ پولیس میں جا کے کمپلین کر دے گی اور سنجے کے اوپر ریپ کا چارج لگوائے گی سنجے جانتا تھا کہ اب وہ پوری طرح سے اس شکہ کے جان میں فض گیا تھا پہلی بار جب وہ اس شکہ سے ملا تھا تو وہ فیس بک کا بہت بڑا فین ہو گیا تھا لیکن اب وہی فیس بک اسے کسی شراب سے کم نہیں لگ رہا تھا وہ تو وہ شکہ سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا اور اسی لئے موسیقی موسیقی